آپ کو اپ ڈیٹ کرنی ہے لیڈو گل کے حوالے سے حبیبہ کے حوالے سے یعنی کہ جرم کی داستان اور ظلم کی داستان آپ کو سنانی ہے کہ اب پولس نے کیا کیا یعنی کہ والدین کے ساتھ کون سا گھنونا کام کیا ہے اور جس پر جس پر ان کو ندامت بھی نہیں ہے شرمندگی بھی نہیں ہے یعنی کہ ملزمان بیٹھے لاہور میں سنتے جائیں ملزمان بیٹھے لاہور میں اور یہ فیملی کو یعنی کہ جس باپ نے میں رکشا بیچا ہے صرف اس لیے کہ میری بیٹی کو کسی طرح میں ڈھونڈ لوں کسی طرح اپنے گھر واپس لے ہوں اس فیملی کو ان کی آنکھوں میں مرچے ڈال کے ان کو کراچی سے پشاور لے جائے گیا جو گینگ ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے اور اس کی جو لوکیشنز ہے وہ لاہور کی آ رہی ہے تمام پتے معلوم لاہور کے ہیں لیکن اجازت لی جا رہی ہے پشاور جانے کی پشاور جانے کے بعد چھاپا ماننے کی اجازت لی جاتی ہے نوشیرہ فروس کی اب معاملہ شروع یہاں پر کیسے ہوتا ہے یعنی جو سم استعمال ہو رہی ہے یعنی جو نمبر استعمال ہو رہے تھے وہ نمبر جو ہے آف ہونے کے بعد یعنی جو گینگ ہے گینگ کی جو ایک بہن ہے وہ بھی اس گروپ پہ شامل ہے جس کا نام ماریا سامنے آیا ہے سم ماریا کے نام پہ تھی لیکن وہ سم بند ہو کر پھر کسی اور شخص نے کھلوالی تھی جو کہ نوشیرہ فروس میں موجود تھا جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ سم ماریا نے آف کر دی تھی اب اس جگہ اس شخص یہ شخص سم استعمال کرنا تھا لیکن خیر اس سے جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ محلے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ لڑکا یہ نوجوان ایسے کسی فیل میں نہیں ہے جس کے بعد پولیس نے اسے چھوڑ دیا اب دوبارہ لاہور جانا چاہیے دوبارہ ایک بار جو وہ لاہور جا کے تحقیقات کرنی چاہیی تھی لیکن پھر لاہور نہیں لے جایا گیا بلکہ فیملی کو یعنی کہ حبیبہ کی فیملی کو ایک بار پھر جھوڑ بول کر پنڈی چھوڑا گیا اور پنڈی چھوڑنے کے بعد رنگ رلیاں منانے کیلئے جو ٹیم ساتھ گئی تھی وہ لاہور آ گئی فیملی کو نہیں لے جایا گیا لاہور میں انہوں نے پسے پردہ ملاقاتی کی ہیں گینگ کے لوگوں سے ملاقاتی کی ہیں اور پھر جس طرح زہرہ والی کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ملاقاتے کرنے کے بعد وہی جو مٹھی بن کر کے جو معاملہ ہوتا ہے پھر وہ بھی یہاں پر ہوا اور مٹھی جیسے ہی گرم ہوئی اور پھر یہ کہا گیا جی یہاں پر بھی موجود نہیں ہے لیکن اب حقیقت کیا یہ دیکھیں پولیس نے تو اپنا کام یہ کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا ماشاءاللہ پولیس نے کوئی کام نہیں کیا اب کام کسی نہیں کیا یہ ذرا سنیں فیملی جو پنڈی میں تھی انہوں نے خود اپنے طور پہ اس گینگ کا پتہ لگایا یہ فیملی ان کے قریب پہنچ گئی لوگوں سے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ یہ فرادیا گینگ یہ دو نمبر گینگ یہ تھک گینگ جو ہے وہ یہاں پر اسی طرح معصوم اور کم سن بچیوں کو ٹک ٹاک پب جی اور لڈو گیم کے ذریعے اپنے جھانسے میں لے کر اور انہیں ورغلا کر اپنے گھروں سے ایک سہولتکاری کا جو گینگ ہے ان کے ذریعے کسی طرح انہیں اپنی طرف راقب کرتا ہے اور پھر انہیں راقب کرنے کے بعد انہیں شادی کے جھانسے دیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جھوٹ بول کر اور ایک بہت بڑا فراد کر کر اور ان کی زندگی سے کھیل کر انہیں اپنے گھر لے جائے جاتا ہے پھر انہیں کن کاموں پہ کن دھندوں پہ لگائے جاتا ہے یہ ایک الگ یہ میں پھر آپ الگ بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے خیر جب وہاں پہ پہ پہنچے تو لوگوں نے اسٹریڈ ایجنٹ نے بتایا کہ یہ تو یہیں کی مطلب فیملی کو تقریبا سب نے بتایا اور صرف بتایا نہیں بلکہ ان کے دستاویزات جو کہ پولیس ہاتھ نہیں لگا سکی وہ دستاویزات اٹھا کے فیملی کو دے دیئے کہ جناب یہ دستاویزات ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پہلی بیوی یہ اس کی دوسری بیوی یہ اس کی دون رہے ہیں یہ تو بہت بڑا فرائنڈی ہے یہ لیں اس کی دستاویزات سارے دستاویزات جو پولیس کو آسل کرنے چاہیتے وہ فیملی نے اپنے طور پر تمام ثبوت اکھٹے کر لیے لیکن وہ ابھی پولیس کو بھی نہیں دیے چونکہ پولیس ان کے ساتھ مل چکی ہے جس طرح میں آپ کو بتایا اب معاملہ یہ شروع ہوا کہ فیملی کہہ رہی ہے پولیس کو جو تحقیقاتی تیم گئی تھی کہ بھائی ہم لاہور آ جاتے ہیں ہم لاہور آ جاتے ہیں لیکن انہیں لاہور آنے سے رکا گیا چونکہ لاہور میں یہ پسے پردہ اپنے معاملات چلا رہے تھے جس طرح سے ایک رویہ بن چکا ہے کچھ بھی ہو جائے ان کو فرق نہیں پڑتا اب یہاں پہ جب فیملی نے کہا کہ نی جی ہم آ رہے تو ان کو اگرم درخوف ہو گیا کہ نہیں 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 آپ نہیں ہیں لیکن فیملی نے بغیر بتایا لاہور پہنچ گئی جب لاہور میں ان سے رابطہ کیا گیا تو پھر انہوں نے آئے بائش آئے کرنا شروع کر دیا بلاخر ہزاروں روپے جو فیملی نے رکشہ بیچ کر اس وجہ سے گئی تھی کہ شاید ہماری بیٹی جو ہے وہ یہ پولیس جو ہمارے ساتھ گئی ہے ہماری پولیس جس کو ہم کہتا ہے نا ہماری پولیس باہ کرتا جب پولیس سے بات کر رہے تو یہ ہم آت کی پولیس ہیں یہ ہماری پولیس ہے جو ہمارے ساتھ کر گیا رہی ہے جب وہ لے کر گئی تو جناب خالی ہاتھ لوٹ کر آئی اس کے اندر کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں ایسی ایسی باتیں ہیں جب میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے لیکن میں ضرور بتاؤں گا ان کو بے نکاب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ معلوم ہو پتا چلے کہ معاشرے میں اس طرح کے گند گندے کردار والی لوگ بھی موجود ہیں دیکھیں کسی بھی طرح کا گام کریں لیکن جب کسی کی بیٹی پہ بات آ جائے کسی کی بہن پہ بات آ جائے تو جب تو یہ سب کے گھروں میں موجود ہیں نا لیکن تب تو آپ کم از کم جائے وہ کوئی جامعہ کوئی مشترکہ بات کریں کوئی اجتماعی بات کریں لیکن نہیں ان کا کام صرف اور صرف جائے وہ بس یہ آپ دیتے رہے کہ تو معاملہ لگا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ویلوگ بڑا ہو رہا ہے پھر میں آپ کو انگلی ویلوگ میں اس بارے میں ضرور بتاؤں گا